دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ایچ ایل پی ہاشمی لرننگ پوائنٹ کے ساتھ آپ کا ٹیچر سید محمد الدان حاضر ہے دیر سٹوڈنٹس آج ہمارے دو ٹاپکس ڈسکس ہوں گے ویجوال سٹوڈیو ڈاٹ نیٹ میں نمبر ون ہمارا جو فرس ٹاپک ہے وہ ہے ڈیفرنس بیٹوین کنکٹینیٹ اینڈ ایڈیشن whereas the second topic is what is the subprotein in VB.net which is very very important topic will be discussed today's lecture now let's start our lecture with the first topic difference between concatenate and addition on first we will start our lecture with the definition of concatenate ڈیر سٹوڈنٹس کنکٹینیٹ بیسیکلی یوز ہوتا ہے ریزرٹس کو کمبائن کرنے کے لیے اور ویلیوز کو کٹھا کر کے دکھانے کے لیے ٹھیک ہے اب اس کے لیے جو ہم سائن یوز کرتے ہیں وہ انڈ کا سائن ہوتا ہے اور پلاس کا سائن ہوتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس آپ کے معنی میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ پلاس کا سائن تو ایڈیشن کے لیے یوز ہوتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس اسی لیے آج کے ٹاپک میں ہم نے کنکٹینیٹ اور ایڈیشن دونوں کو اکٹھا کر کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کنکٹینیٹ کا کام اکٹھا کرنے کا کام اگر ہم پلاس سے کر سکتے ہیں تو وہ کس طریقے سے پاسیبل ہے اور سم بھی ہو رہا ہے اور پلاس بھی ہو رہا ہے تو ان تینوں چیزوں کو کنفیگریٹ کریں گے پراپر ڈیٹیل کے ساتھ سٹوڈی کریں گے کہ کنکٹینیٹ اور ایڈیشن کس وقت کون سی ویلیوز کے اوپر کام کرتا ہے اور ہم نے ان سے کس طریقے سے ریزرٹس جنریٹ کرنے ہیں نیکسٹ ہمارا ایڈیشن ہے ایڈیشن جیسا کہ آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے ایڈیشن پلاس کرنے کو کہتے ہیں اس دن ویلیوز کو سم کرنے کے لیے ایڈیشن کا سائن مینز سم پلاس کا سائن یوز ہوتا ہے تو اب ہم اگزمپل کے ساتھ ان دونوں کو سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے جو میرے پاس اگزمپل جو میں نے یہاں پر اگزمپل کوڈ کی ہے وہ سٹرنگ ویلیوز کو کٹھا کرنے کی اگزمپل کوڈ کی ہے جس میں دیم سٹوڈنٹ نیم ایز سٹرنگ اور اس سٹوڈنٹ نیم کو میں نے فہد کی ویلیو دی ہے سٹوڈنٹ فادر نیم ایز سٹرنگ ڈیکلیئر کی ہے ویریبل اور اس میں خالد کی ویلیو سیو کی ہے اب یہاں پر فل نیم کیا آجے گا سٹوڈنٹ نیم اینڈ سٹوڈنٹ فادر نیم یہاں پر اینڈ بیسیکلی کیا کر رہا ہے ان دونوں نیمز کو کٹھا کر کے دکھائے گا جو کہ ہمارا ریزیلٹ کیا جنریٹ ہوگا فہد خالد اب یہاں پر اگر آپ نیکسٹ ایزمپل دیکھیں اس میں ہم نے کیا کیا ہے وہی ویلیوز لی ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ نیم ایز سٹرنگ ایکل ٹو فہد دیم سٹوڈنٹ فادر نیم ایز سٹرنگ خالد اینڈ فل نیم ایز سٹرنگ اب فل نیم کیا ہوا سٹوڈنٹ نیم پلاس سٹوڈنٹ فادر نیم ڈیئر سٹوڈنٹ یہاں پر پلاس کا سائن آرہا ہے اب اس کا ریزیلٹ کیا آئے گا وہی ریزیلٹ آئے گا جو ہم نے اینڈ سائن کے ساتھ جنریٹ کیا ہے اب اس کی وجہ یہ ہے ڈیئر سٹوڈنٹ آپ کو یہ چیز تو کنفرم ہے نا کہ سٹرنگ ویلیوز کبھی آپس میں پلاس مائنس ملٹیپلائے یا ڈوائٹ نہیں ہو سکتی آفکوس سٹرنگ ویلیوز کبھی بھی آپس میں کلکولیٹ نہیں ہو سکتی تو پلاس کے سائن کے ساتھ اس سٹوڈنٹ میں یہ کنکیٹنیشن ہو جائیں گی دونوں کٹھی ہو جائیں گی تو یہاں پر آپ نے یہ یا رکھنا ہے کہ پلاس کا سائن اور انڈ کا سائن سٹرنگ میں ایک ہی کام کرتا ہے ٹھیک ہے کہ سٹرنگ ویلیو کو کٹھا کر کے دکھا دیتا ہے پھر یہاں پر جو میں نیکس اگزمپل آپ کو شو کر رہا ہوں اس میں ہم ویلیوز کو سم کرتے ہیں مارکس ون ایز انٹیجر مارکس ٹو ایز انٹیجر اینڈ ٹوٹل مارکس ایز انٹیجر یہاں پر مارکس ون اور مارکس ٹو کو سم کرنا ہے اس کے لیے ہاں پلاس کا سین یوز کرتے ہیں اور ہمارے پاس ریزرٹ جو ہوگا ان دونوں کا سم ون فیفٹی آجے گا ویرہ ایسے جب ہم سیم اگزمپل میں بلکل اسی اگزمپل میں اگر ہم پلاس کی دیگہ انڈ کا سین ڈال دیں گے تو یہ ڈیئر سٹوڈنٹس کانکٹینیشن کا کام کرے گا انڈ کا سین کبھی بھی آپ کو پلاس کر کے منس کر کے ایڈیشن کر کے نہیں دے گا بلکہ یہ ہمیشہ آپ کو کانکٹینیشن کا ہی ریزرٹ دیکھا یہاں پر ریزرٹ سیونٹی انڈ ایٹی دونوں کو کٹھا کر کے شوہ ہو رہا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ کو کانکٹینیشن اور ایڈیشن کے درمیان میں ڈیفرینس سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم اس کو پریکٹیکلی کر کے چیک کرتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو سکرین پر یہ ایک فارم نظر آ رہا ہے یہاں پر جیسی میں رن کرتا ہوں رن کرنے کے بعد اس جگہ پر میں لکھ دیتا ہوں سٹوڈنٹ نیم امران اینڈ نیکسٹ سٹوڈنٹ نیم اس سٹوڈنٹ فادر نیم اس خالد ٹھیک ہے اور جیسی کانکٹینیشن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر کیا لکھا ہوا آ رہا ہے امران سن آف خالد ٹھیک ہے امران ہمارا فسٹ سٹوڈنٹ نیم ہو گیا اینڈ فادر نیم اس خالد اب درمیان میں یہ جو سن آف آ رہا ہے یہ کیسے یہ جب ہم ابھی کوڈنگ میں دیکھیں گے تو آپ کو بتا دوں گا کہ یہ سن آف کہاں سے آیا ہے لیکن دیکھیں سٹوڈنٹ یہ دونوں ویلیوز کانکٹینیٹ ہو چکی ہیں اور یہ کٹھی ہو چکی ہیں اب تو لیل سٹوڈنٹ جیسے میں نے یہ دو ویلیوز انٹر کی انٹر کرنے کے بعد سم دا ویلیوز کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہاں پر سم ہونے کے بجائے سم کرنے کے بجائے کانکٹینیٹ کار رہا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے اور اس کو ہم سم کرنا چاہے ان ویلیوز کو تو یہ سم کیسے ہوں گی یہ کانکٹینیٹ کیوں ہو رہی ہیں تو آئے سٹوڈنٹس یہاں پر اس چیز کو کنفیگریٹ کرتے ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں سٹوڈنٹس یہ فارم ون میں یہ بٹن ون ہے اور یہ بٹن ٹو ہے اس بٹن ون کے پیک پہ جو کوڈنگ ہم نے دی ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں جی سٹوڈنٹس یہاں پر میں آپ کو بریف کرتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا دو ویریبل لیئے سٹوڈنٹ نیم انڈ سٹوڈنٹ فاردر نیم کے ساتھ سے اور سٹوڈنٹ نیم ویریبل کو برابر کر دیا ٹیکس باکس ون ڈاوٹ ٹیکس کے اور ٹیکس باکس ٹو ڈاوٹ ٹیکس کے برابر کر دیا سٹوڈنٹ فاردر نیم ٹھیک ہے اور تیسرا ویریبل ہم نے کن کیٹنیٹ کے نام سے لیا ہے جس میں ہم کیا کر رہے ہیں سٹوڈنٹ نیم اور سٹوڈنٹ فاردر نیم کو شو کریں گے اگر میں فرض کریں یہ چیز نہیں لیتا ٹھیک ہے تو کیا ہوا سٹوڈنٹ نیم انڈ سٹوڈنٹ فاردر نیم یہ دونوں یہاں پر کیا ہوگا جیسی میں رن کرتا ہوں رن کرنے کے بعد ادھر میں ویلیوز انٹر کرتا ہوں فرض کریں خلیل انڈ فاردر نیم اس تارک ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں خلیل تارک اب یہاں پہ یہ دیکھیں خلیل تارک تو لکھا ہوئے اس میں سپیس بھی نہیں ہے اور یہ بالکل ملا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم سٹاپ کر کے یہاں پر کیا کرتے ہیں اگر صرف سپیس دینی ہے تو انورٹیڈ کاماز میں ایک سپیس دے اور دوبارہ انڈ کا سائن لگا دے اب یہ کیا کر رہے ہیں دو کن کیٹی نیشن کے سائن ہم نے لگا دیا اس میں تین ویلیوز کو آپس میں کٹھا کر دے گا یہ تین کون سی ویلیوز ہیں ایک یہ سٹرنگ ویریابل ہے ایک یہ سپیس ہے اور تیسرا یہ سیکنڈ ویریابل ہے اب یہاں پر اس کو رن کرتے ہیں رن کرنے کے بعد اس جگہ پر ہم نام رکھتے ہیں خلیل چلیں خالد فاروق ٹھیک ہے اور کنکیٹینیڈ ویلیو کے اوپر جیسی ہم نے کنکیٹینیڈ ویلیو کے اوپر کلک کیا تو یہاں پر دیکھیں خالد فاروق ویڈا سپیس آ رہا ہے اگر اس سپیس میں آپ سن آف لکھ نہ چاہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں واپس اپنی کوڈنگ میں جاتے ہیں یہ اس سپیس کی جگہ پر ہم سن آف لکھ دیتے ہیں سن ابلیق او اب یہ دیکھیں تھری ویلیوز آ چکی ہیں ایک فسٹ ویرییبل اینڈ سن آف اینڈ تھرڈ سوری سیکنڈ ویرییبل ٹھیک ہے یہ تھرڈ تین ٹوٹل تین ویلیوز یہاں پر آ چکی ہیں جن کو وہ کٹھا کار دے گا ادھر میں لکھتا ہوں خالد اینڈ محمود اور تو یہاں پر آپ کے سامنے ریزلٹ شو ہو چکا ہے اب ہمارے پاس جو نیکسٹ اگزمپل ہے وہ یہ ہے کہ بٹن ٹو کے بیک پہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے شو کیا ہے جب ہم ٹو ویلیوز کو انٹر کرتے ہیں اور پھر یہاں پر آ کے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں سام ہونے کی بجائے یہ دونوں ویلیوز کٹھی ہو کے شو ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بے شک انٹیجر ویلیوز لی ہیں فرسٹ نمبر بھی انٹیجر ہے سیکنڈ نمبر بھی انٹیجر ہے اور سام جو ویلیوز سیو کرنے والا ٹیکسٹ ویریابل ہے وہ بھی انٹیجر ہے لیکن سام کا سائن لگانے کی بجائے ہم نے انڈ کا سائن لگایا یہ یار رکھے سٹوڈنٹس انڈ کا سائن کبھی بھی ویلیوز کو ایڈ نہیں کرے گا بلکہ ان کو کٹھا کر کے دکھا دے گا چاہے وہ سٹرنگ ویلیوز ہوں یا دیسیمل ویلیوز ہوں یا پھر انٹیجر ویلیوز ہوں انڈ کا سائن ہمیشہ ویلیوز کو کنکیٹنیٹ کر کے شو کر دیتا ہے اب یہاں پر اگر میں پلاس کا سائن لگا دوں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ یہ دونوں ویلیوز سام ہونا چاہیے تو آپ دیکھتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس کہ یہ ویلیوز آپس میں سام ہوں گی یا نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اب یہاں پر آکے جیسے کلی کریں گے تو دیکھیں سٹوڈنٹس یہ دونوں ویلیوز سام ہو رہی ہیں اب ہم دیکھ یہ تو سام ہو گیا لیکن پلاس کے ساتھ پلاس کے سائن کے ساتھ کیا کنکیٹینیشن بھی پاسیبل ہے یہ ہم نے پیچھے دیفینیشن میں پڑھا ہے ہاں پاسیبل ہے تو وہ کیسی سٹوڈنٹس میں اس کی اگزمپل بھی یہاں سے ہم اس کو رن کرتے ہیں رن کرنے کے بعد اس جگہ پر میں لکھ دیتا ہوں عمران شاہد ٹھیک ہے اور جیسی یہاں پر آکے کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ویلیوز کنکیٹینیٹ ہی ہو رہی ہیں کیوں اب یہاں پر یہ کوششن ریز ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر وہ پلاس کا سائن سم کر رہا ہے ویلیوز کو اور دوسری جگہ پر ویلیوز کو کنکیٹینیٹ کر رہا ہے اس کی وجہ یہاں پر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے ڈی ایر سٹوڈینٹس کہ یہاں پر ویلیوز سٹرنگ ہے ٹھیک ہے سٹرنگ ویلیوز کو کبھی بھی پلاس کا سائن بھی آپس میں سم نہیں کر سکتا اس لیے یہاں پر سٹرنگ ویلیوز کنکیٹینیٹ ہو رہی ہیں جب کے نیچے انٹیجر ویلیوز ہیں اور انٹیجر ویلیوز پلاس کا سائن کے ساتھ ہمیشہ کلکولیٹ ہو جائیں گی لیکن اگر ہم اس پلاس کے جگہ انڈ کا سائن لگائیں گے تو انٹیجر ویلیوز ہونے کے باوجود وہ آپس میں سامنے ہی ہوں گی اور وہ کنکیٹینیٹ ہو جائیں گی میں امید کرتا ہوں یہ کنکیٹینیشن کا پریکٹیکل بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا گیا ہوگا دونوں کا دیفرنس آپ کو سمجھا گیا ہوگا کنکیٹینیشن اور ایڈیشن اینڈ سائن اور سم سائن کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اور ان کو ان کو یوز کرنے کا پرپس کیا ہے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ سٹوڈنٹس ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے سب روٹین ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک بہت آسان لیکن ٹیکنکل سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا اچھے طریقے سے تو کو ٹھیک ہے تو ہم اپنا سب روٹین کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں اب اس دیفنیشن میں نہ صرف ہم دیفنیشن دیکھیں گے بلکہ سب روٹین کو یوز کرنے کا پرپس بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ دیفنیشن آف کوڈ ریٹن بیٹوین سب اینڈ اینڈ سب ٹھیک ہے یہ ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں جو سب اور اینڈ سب کے درمیان میں لکھا جاتا ہے جیسے ہم ایف کی کنڈیشن لکھتے تھے ایف اینڈ اینڈ ایف کے درمیان میں ایف کی کنڈیشن ویڈ ایٹ مچ لائک او ویریابل ڈاز انلائک ویریابل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب روٹین کا ایک اپنا نام بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی ویریابل کا نام بھی ہو سکتا ہے اور ویریابل کا نام نہیں بھی ہو سکتا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس پھر نیکسٹ ہے سب روٹین روٹین داز ناٹ ہولڈ ڈیٹا انسٹیٹ ہولڈز کورڈ اٹ مینز کہ جب ہم کوئی بھی پروگرام فنکشن پرفارم کرتے ہیں تو اس میں کچھ ویلیوز ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں اور وہ پھر ریزرٹ جنریٹ کرتے ہیں لیکن سب روٹین ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ڈیٹا موجود نہیں ہوتا بلکہ اس میں کوڈ ہوتا ہے جو کے مختلف قسم کے فنکشن کو پرفارم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور یہ بزاتے خود کوئی بھی ریزرٹ جنریٹ نہیں کرتا یہ دوسرے فنکشن کو ریزرٹ جنریٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہماری اس پوائنٹ نمبر فور میں لکھی ہوئی ہے کہ سب روٹین is ایگزیکیوٹیڈ دا سب روٹین is set to be called اس کا مطبع کال کیا جا رہا ہے سب روٹین کو ہم کال کریں گے کسی بھی فنکشن میں پرفارم کرنے کے لئے ہم سب روٹین کو کال کرتے ہیں دیر فور ون سب روٹین can call another سب روٹین means کسی کوئی ایس سب روٹین کو ہم کسی دوسرے سب روٹین میں کسی بھی فنکشن میں کال کر کے اپنا result generate کر سکتے ہیں اور اس کوڈ کو آپ کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی next one some سب روٹین اور کارڈ automatically when certain action are perform اس کا مطبع ہے کہ یہ کچھ سب روٹین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود بر فارم ہو جاتے ہیں آپ کو کسی بٹن کی اوپر کلک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتے بلکہ جیسے آپ کوئی بھی فنکشن کوئی بھی پروگرام execute کرتے ہیں رن کرتے ہیں تو وہ سب روٹین خود بخود perform ہو جاتا ہے کیونکہ فور اگزمپل یہاں پہ ایک چھوٹی سی اگزمپل دی ہے جیسے فارم کو ایسے سب روٹین کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب روٹین is automatically called when a form load اور action are performed تو دیئر سٹوڈنٹس یہ definition اور purpose of سب روٹین تھے اب ہم دیتے ہیں کہ اس کا سینٹیکس کیا ہے ہم اس کو سب روٹین کو ہم کس طریقے سے رائٹ کر سکتے ہیں اس کو لکھنا کیسے ہے سب سے پہلے ہمارے پاس سینٹیکس میں accessibility آتی ہے پھر سب روٹین name آئے گا and پھر parameters یہ complete line ہوگی اور اس کے نیچے statement ہوگی statement basically code ہے وہ function ہے perform ہوگا وہ coding ہوگی جو actually ہم نے کسی بھی function کے اوپر apply کرنا ہوگا اور اس کے بعد روٹین name and parameters ہیں کیا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے accessibility can be public protected friend or private which shows the area from user can be accessed the sub routine ٹھیک ہے یہ وہ areas ہیں جہاں سے آپ access کر سکتے ہیں کسی بھی routine کو اس کے بعد ہمارے پاس routine name آتا ہے the name sub routine must be a valid identifier name that should be start from alphabet letters or underscore earlier students میں نے آپ identifier rules variables کو declare کرنے کے rules اور identifies کو declare کرنے کے rules سکھائی ہیں انہی rules کو آپ نے follow کرتے ہوئے کسی بھی routine name کا کوئی بھی routine name لکھنا ہے ٹھیک ہے students یہاں پر کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں سب کے پاتھ اس routine کا نام دیں گے جس نام کے ساتھ آپ اس کو access کر سکیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے parameter 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 is showing the data type like variable but its use as optional تھی یہ basically ایک variable کی طرح جیسے ہم variable کو declare کرتے ہوئے data type دیتے ہیں اس کا کیا function ہے وہ ہم show کرتے ہیں same as it is parameter میں بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کی data type کیا ہو سکتی ہے لیکن یہ optional ہوتی ہے اگر آپ نہیں بھی دیتے تو پھر بھی کام چال جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن parameters کو ہم properly discuss کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ by wall and by ref یہ دو basic terms use ہوں گی ان میں کیا difference ہے جب وہ difference ہم سمجھ جائیں گے تو پھر parameters کو بھی understand کرنا مشکل نہیں ہوگا dear students اب ہم اس کو practically کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساب routines کو کس ریقے سے بنانا ہے اور کس ریقے سے اس کو use کرنا ہے جی dear students جیسا کہ آپ کو visual بیسک ڈاٹ نیٹ کی application پر یہ فارم اوپن ہوا نظر آرہا ہے یہاں پر آج ہم کہہ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ دو اگزمپلز سیٹ کی ہیں جن کے ذریعے ہم سب routine کو understand کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے students اب یہ جو first two آپ کو یہاں پر میں کچھ ایج انٹر کرتا ہوں جیسے میں لکھا ففٹی سک ایج الیجی بلیٹی چیک ٹھیک ہے یہاں پر لکھا آ رہا رہا ہے sorry you are not fit for army dear students یہاں پر کچھ اس طرح کا criteria set ہے کہ ہم نے candidates سے age لینی ہے اور پھر یہ چیک کرنا ہے کہ وہ آرمی کے لیے fit ہے یا نہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک criteria set کیا ہے یہاں پر دیکھیں age equal to text box dot text means ہم نے ایک variable declare کیا ہے dim age as integer اور اس age میں ہم نے text box میں جو بھی user age اپنی type کرے گا وہ وہ وہاں پر save ہو جگی پھر criteria میں set ہو گی if age is greater or equal to eighteen and age less than or equal to thirty then message dot show you are eligible for the post of army whereas the message will be show that sorry you are not fit for the army dear students ہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ simple ایک program لکھا اس میں کوئی بھی یہ age جو declaration is variable age variable is declaration is sub private sub button کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ باہر ہے اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا میں آپ explain کر دیتا ہوں کہ ہم نے یہ public class میں اس variable کو declare کیا ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس variable کو کسی بھی پروگرام میں اپنی مرضی سے use کار سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر جو age variable ہے وہ ہم نے public class میں declare کیا ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اس variable کو ہم کسی بھی جگہ پر use کار سکیں گے صرف اس پروگرام میں نہیں بلکہ اور بہت سارے پروگرام جہاں پر ہمیں variable کی ضرورت پڑے گی ہم اس variable کو use کار سکیں گے تو dear students یہ تو ایک سمپل سا پروگرام ہے جس میں کوئی بھی ساب روٹین یا کوئی ایکسٹر چیز use نہیں ہوئی ٹھیک ہے students تو dear students اب یہاں پر ہم ساب روٹین کی ایک condition بناتے دیکھیں student اگر یہ ایک سمپل سا message تو بان چکا ہے لیکن اگر کوئی بھی candidate غلطی سے اگر 50 سے above کی کوئی value enter کار دیتا ہے تو منس میں تو age نہیں ہوتی اسی طریقے سے اب 50 پلاس جو candidate ہے وہ اب apply کرنے کے لیے آجے تو اس کو بلکل ہی reject کر دیا جائے گا اس date کو accept ہی نہیں کیا جائے گا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک اور function بناتے ہیں ایک error کا function بناتے ہے اور error کا function بنانے سے یہ ہوگا کہ اگر ہم اس error کو کہیں اور بھی use کرنا چاہے تو use کر سکیں گے تو اس function کو بنانے کے لیے ہم یہاں پر سب سے پہلے لکھتے ہیں public dear students public basically کیا ہوگی ہماری accessibility پھر اس کے بعد ہم لکھتے ہیں sub اور اس کے بعد routine name یہاں پر routine name لکھ دیتے ہیں warning error ٹھیک ہے اور اس کے بعد parameter لکھتے ہیں بریکٹس dear students یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک accessibility آگی پھر اس کے بعد سب آگیا اور پھر warning آگیا اس کے بعد یہ warning error basically the name of the routine ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر بریکٹس میں parameters لکھنی ہیں لیکن parameter چونکہ Arsenal ہوتے اس لئے ابھی ہم اس کو use نہیں کر رہے parameter کو ہم detail کے ساتھ study کریں جب ہمارے پاس دو topic آگے اور آرہے ہیں by wall and by ref ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم study کریں گے تو پھر ہم parameters کو بھی use کرنا سیکھیں گے اب اس کے بعد میں جیسی enterprise کرتا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ end بناتے ہیں message box dot show there is something is wrong in your ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کے بعد ایک اس وارننگ message box dot buttons dot ok cancel and message box icon dot وارننگ ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک proper message box set کر دیا message box set کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اب بھی دیکھ یں اب یہ ہاں پر اس کا کوئی بھی function نہیں ہے اگر ہم اگر simple اس کو run کروں تو یہاں پر کچھ بھی میں دے دیتا ہوں تو simple ایک program آرہا ہے اس کے پر کو بھی effect نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب ہم اس function میں criteria set کرتے ہیں else if age لیس لیس دن آر ایک ور ٹو زیرو دن دن کیا ہو وارننگ ایرر ٹھیک ہے means یہ سب روٹین کال ہو دے تو یہ والا message آ جائے گا اب یہاں پہ اس کو run کرتے ہیں تو ایرر کیا ہوا کہ کوئی بھی minus one enter کر دیتا ہے enter کرتے تو یہ دیکھیں warning کال ہو رہی ہے لیکن اب ایک وقت میں ہم نے تین message create کی دیکھیں students آپ یہ سو سکتے ہیں کہ یہ والا message ہم یہ پر بھی لکھ لیں تو کیا آپ لکھ سکتے ہیں بلکل لکھ سکتے ہیں لیکن اب اس message کو آپ کسی دوسرے function میں بھی use کر سکتے ہیں اب ایک message لکھا ہوا ہے اب اس کو کسی بھی function میں کسی بھی program میں آپ اس کو call کریں گے یہاں پر ایک ایسی statement لکھ ہوئی ہے جو common statement ہے there is something is wrong in your entry ٹھیک ہے یہ common statement ہے تو جس کی وجہ سے آپ اس function کو اس routine کو کسی بھی جگہ پر call کر سکتے ہیں اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے لیے ایک اور نیا program بناتا ہوں جیسا کہ آپ کو یہ program نظر آ رہا ہوگا اس یہاں پر physics ہے chemistry ہے check criteria اور یہ دو text boxes ہیں ٹھیک ہے students اب ان کے اوپر ہم criteria یہ set کرتے ہیں کہ physics کے جو marks ہیں وہ اور chemistry کے marks ملا کے اگر 80 سے زیادہ ہو جائیں ٹھیک ہے 80 سے زیادہ ہو تو eligible ہو اور اگر اس سے کم ہو تو وہ eligible نہ ہو یہ ایک simple criteria set کرتے ہیں اب یہ simple criteria set کرنے کے لیے ہم یہ پر dim phy as integer dim chemistry as integer ہے ٹھیک ہے یہ تین ہم نے لے لی ہے اب دیکھیں اس کو sum کرنے کے لیے ہم age کو ہی as variable use کارلیں گے ٹھیک ہے دوبارہ ہم ایک اور sum کا variable ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے age کے variable کو as some use کارلیں گے تاکہ یہ ہمیں clear ہو جائے گے کیا public class میں جو variable declare کی ہے اس کو ہم دوسرے function میں بھی use کار سکتے ہیں یا نہیں کار سکتے وہ بھی clear ہو جائے گا اب چیک box button true کے اوپر double click یہ دیکھیں اگر آپ گوہ سے دیکھیں تو یہ دیکھیں accessibility ہے یہ سب ہے پھر یہ routine name ہے اور اس کے بعد یہ parameter آرہے ہے اور بائی ریفرنس کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہم سمجھیں گے پھر اس کے اندر کی condition کو کام کر سکتے یہ بھی ہے کہ private کے اندر جو function ہے جو variables ہیں وہ کسی دوسری جگہ پر call نہیں کیے جا سکتے لیکن جو public ہے اس کو ہم کہیں پر بھی call کر سکتے ہیں phy equal to and chem chemistry equal to text box box 3 dot text ٹھیک ہے physics کو ہم نے text box to کے equal کر دیا اور chemistry کو text box کے equal کر دیا ہے جب کہ age equal to physics plus chemistry ٹھیک ہے students یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوا یہ age کے اندر age basically ہم اس کو sum لے رہے ہیں physics اور chemistry کے numbers کا sum لے رہے ہیں dear students یہاں پہ میں نیو پروگرام بنایا جس میں physics اور chemistry کے marks کو پلاس کرنے کے بعد age ویریابل میں save ہو جائیں گا اور یہاں پر ایک criteria set کیا ہے جس می میں ہوں ایک کو بھی ہم کرتے ہیں اور شوید کرتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں کر رہا ہے یہ پر فرز کرے کہ total جو marks ہیں وہ 75 and 75 ہے اور اس میں سے جتنے بھی student نے اپٹین کیا اور اب یہاں پر دیکھیں 70 plus 36 greater than 80 ہوتے ہیں اور جیسے check criteria کے اوپر کلک کیا ہمارے پاس message آ گیا you are selected otherwise اگر میں یہاں پر zero کر دیتا ہوں 70 plus zero 70 ہو جائیں گے اور یہ less than 80 ہیں you are not selected message آ چکا ہے لیکن اب فرض کریں اگر کوئی بھی student یہاں پر minus value enter کر دے تو minus میں تو number ہوتے نہیں ہیں تو یہاں پر ہمیں message box show کرنا ہے کہ there is some wrong in your entry اس ہی طریقے سے اگر ایک physics کے 75 total marks ہیں اور chemistry کے total marks 75 ہیں total marks ہی 150 ہوتے ہیں اگر دونوں کو add کرنے سے 150 سے بھی greater ہو رہا ہے اس کا مطبعہ تاب بھی کوئی mistake بھی اوپر number enter کر دی ہیں تو وہاں پر بھی message یہ آنا چاہیے کہ there is something wrong in the entry تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سب روٹین کو call کر لیں گے اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں پر کریٹیریا set کرتے ہیں dear students یہاں پر یہ criteria set کریں گے else if physics less than zero or chemistry less than zero ٹھیک ہے یہاں پر less than ڈونوں values اگر less than zero ہو جائیں اس کا مطلب ہے ان میں سے کوئی ایک value less than zero ہو than sub routine call ہو جائے سب routine میں کیا ہے یہ سب routine جو ہم نے پہلے سے بنائے ہوئے function ٹھیک ہے اور اگر else یہاں پر کر دیتے ہیں age greater than 150 اس کا مطلب ہے جو sum ہے وہ 150 سے greater ہو جائے تو کیا ہو کہ warning error شو ہو جائے کہ کیونکہ total age 150 سے تو اوپر جائے نہیں سکتا کہ ایک subject کے total mark 75 ہے دوسرے subject کے mark 75 ہے تو اگر وہ پورے پورے number بھی student حاصل کرے تو 140 ہو سکتے اب چھتر میں سے 66 number یا چھتر میں سے 100 number تو وہ حاصل کر نہیں سکتا اس لیے 150 سے greater ہو ہی نہیں سکتے سم تو وہاں پر پھر یہی error آئے یہاں پر ہم نے سب روٹین کو کیا کال کر لیا اور ادھر سے اب ہم پروگرام کو run کرتے ہیں run کرنے کے بعد فالس کریں یہاں پر میں مائنس 52 enter کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں سب روٹین میں ہم نے بنایا وہ function تھا وہ ادھر run ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر میں گلتی سے 100 لگ دیتا ہوں اور 75 لگ دیتا ہوں enter کرتا ہوں تاب بھی اب یہاں پر دیکھیں ان دونوں کے سم سے you are selected آرہا ہے اس کو ہم cut کرتے ہیں اور اس درہ پر لگ دیتا ہیں جب کہ یہاں پر ذرا جگہ تبیل کر دی ہم نے اور اب رن کرتے ہیں ہمارے پاس اگر 75 اور میں یہاں پر سوری اس جگہ پر میں 100 کرتا ہوں تو اب کیا ہوگا یہ ہمارے پاس warning آ چکی ہے اگر میں یہاں پر 30 کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں you are selected اب dear پر پہلے اس رہا تھا کہ پہلی ہی statement read out ہو رہی تھی جو کہ greater than 80 تھی greater than 80 جیسی ملتا گیا result تو vb.net نے کیا کیا اس کو شو کر گیا نیچے دونوں statements کو read out ہی نہیں کیا تو ہم نے پہلے error کو read out کر رہا ہے کہ اگر بھی minus میں value ہو تو پھر ہمارے پاس error کا message آ جائے اور اگر یہ دونوں نہ ہو تو پھر چیک کرے کہ جو sum ہے وہ greater r equal to 80 ہے ایسی صورت میں message box dot message box dot show میں ہمارے پاس یہ message show ہو جائے گا اگر وائز یہ message show ہوگا that you are not selected اب دیکھتے ہیں کہ یہ message box یہ show ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کو میں دوبارہ run کرتا ہوں ہم یہ 30 and 30 and 32 time given لکھا تو یہ دیکھیں you are not selected اس کا مطلب ہے ہمارا program complete ٹھیک ہو چکا ہے dear students یہ پر آپ نے آج دو چیزیں سکھی ہیں کہ sub routine کیا ہوتی ہے اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے دوسرا اس کو لکھنے کا purpose کیا اس کو ہم کیوں use کرتے ہیں اور ایک اور چیز بھی ہم نے سکھی کہ ہم اگر variables کو public class میں declare کریں گے تو پھر ہم ہر function میں variable declare کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ انہی variables کے ذریعے ہم اپنے تمام functions کو perform کر سکتے ہیں dear students میں امید کرتا ہوں آج کا lecture آپ کو پسند آیا ہوگا میرا lecture پسند آیا ہو تو میرے چینل میری ویڈیو کو like کریں comments کریں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو یہ lecture سمجھ آیا ہے یا نہیں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میری دعا اللہ اللہ آپ کو کامیاب کریں آمین جزاک اللہ خیرہ